مطل کر سکتی ہے اب اس پر میں نے کہا نا کہ بائبل میں تو یہ سرے سے واقعی نہیں ان کا اندر تو یہ ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر کوئی توحید کا آواز کیا ایک سطر نہیں کوئی پسا نہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں چنا ہوا تھا بس بکریاں زیادہ ہو گئیں مارا بکر دوسرے مذک میں چلے گا تلاسی کیلئے چراغاں کوئی نہیں یہ قرآن ہی ہے جو کہتا کہ نبی ہونے کی حسیت ان کی ذریعہ پڑھو بیرا طرح کے واقعات بتوڑنے کے بیان کرتا آگ میں تو خیر تالمود میں یہ واقعہ لکھا کے یہ سسور چاند ستارے والا مگر جیسے میں نے کہا بےہود کی یہ اٹھ پہلے سورج کو خدا کہا پھر چاند کو کہا پھر ستارے کی بہر اٹھی بات بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کی طرف آ رہا ہے سنتے ہی آدمی کہے گا قرآن ستا یا یہ تالمود ستا ستارے کی طرف سے تو ان کو توجہ دلاتے جانا کہ ستارے سے بڑا نکڑا یہ تو ٹھیک سورج کو بڑا مانا اور ساتھ صرف خدا نہیں کا پوجہ بھی کی کہ سورج کو خدا کا سعیدے کی چاند کو خدا کا سعیدے کی پھر تارے کی طرف آگئے یہ میں نے نمونے کے طور پر کہا گئے پادری حضرات جو ہے تنا مذاکرہ کرو بین المذاہب کہاں نور اور کہاں ظلمت قرآن کے ساتھ مذاکرہ کرنا کیا کرے صرف مذاکرہ یہ کرو کہ آؤ سارے مذہب چھوڑ کر ہم سے قرآن سیکھو کوئی اطلاز رہے ہم سے حل کراؤ مذاکرہ کیا کریں ہم حق چھوڑیں تمہاری خاطر شرک قبول کرنے کہ مسیح خدا کا بیٹا یہ خدا کیا مذاکرہ اور یہاں بھی بات جو ہمارے اعمق لوگ ہیں اپنے امیر عبداللہ کے پارے میں تو بہت لوگ نے ان کے لئے لکھا جو ان کو ماننے والے بیسے کہ یار ہمیں دھونا ہوتا ہے کہ ایک موحد حکومت کا سربنا افتصا کرے اور اہت وہ پڑا ہے جس کا اگلا احساب بیڑا گھر کرتا بار بار درائی گئے کیا ہو اہلے کساب اس بات چیزہ ہمارے درمین مشترک یہاں تک رہے مشترک کیا کانفرنس کا مطلب ہے ہم بھی کہتے ہیں ساتھ بولو ظلم نہ کرو کتلو اور یہ ہے اس احساب میں اس میں تو کہا دو اگر صلح کرنی ہے ہمارے ساتھ اللہ نا عبداللہ کہ اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کرتے چھوڑ فلا نشر کابیش ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور کسی بندے نے ایک مسلم قراب نہیں وہ گھڑا خرک کر رہی ہے اسے بین المضاق کانفرنس کا تو موسیٰ سے نکالتے ہیں سلا کرلوں کافروں وہ تو پوجا کر رہے ہیں غیروں کی شرک کر رہے ہیں تو بات ہے کہ یہ صاحب سیدھی کہ یہ غیر مسلم ہے نہ ان سے اگر کوئی بات کرنی ہمیں کرنی چاہیے مگر وہ مذاکرے مذکرے نہیں کہ سلا ہو جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم حق کے طالب ہو تو ہمارے ساتھ بیس کرو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تمہارا اصل اختلافی معاملہ یہ نہیں کہ ساتھ نہیں بولنا چاہیے یہ رحم نہیں یہ تو سارے کہتے ہیں دیریہ تک بھی کہتے ہیں بات تو یہ ہے کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو ان کے بعد حضور کو نبی نہیں مانتے ہیں اب اس پر فیصلہ کر لیں کہ رسول اللہ نبی ہیں یا نہیں اگر ہم نے منواری ہمارے ساتھ ہو جاؤ سلائے سلائے اور اگر نہ منوار سکے تو اپنی بات پر رو جیتے رہیں گے دونوں فریقے مگر بات کسی سے لگے گی اب یہاں کرنے کی بات وہی ہے جو امام ابن تینیہ نے کہی بہت نیک آدمی تھے بات سمجھے بیس کس طرح کرنے چاہیے وہ کہتے تھے جب یہودی اور عیسائی سے بات ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اس کا کام تو ختم ہو گیا یا بات مناظرے کی ہے نا تو ہم قرآن کی روشنی میں نہیں کوئی نبی مانتے تھے اب جب فیصلہ کرنا ہے صاف معاملات سے جلائر سے تو پہلے بتاؤنا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں نبی ہیں میں نہیں مانتا ان کو میں دیڑی آپ کس وجہ سے یہ نبی وہ میار کیا ہے جس پر یہ نبی پورے اتر اگر وہ اس میار پر رسول اللہ ان سے دس گناہ زیادہ نانا سابضی ہوئے ہمیں جھوٹا کرو موزے ہیں پیش گوئے کس وجہ سے مانتے ہیں ان کو نبی اور قرآن نے نبی کہا دیا ہم نے مان لیا تم پر احسان کیا تم اٹھا سوار ہوگا کہ رسول اللہ کو نبی ثابت کرو رسول اللہ سے ان سے کروڑ زرزہ زیادہ نبی ثابت جن وجہ سے ان کو نبی مانتے ہو وہ سامنے لاؤ میں پھر بیس کریں گے کہ رسول اللہ میں آئی اور یہی بات امام ابن چمیر احمد اللہ ایک مقام پر کہتے ہیں شیعوں سے بھی بات ہوتی ہے ہم پہلے ہی قیدت نے کہلیں مومن وہ ابو بکر عمر کو لے آتنے کہ ان کو مومن ثابت کرو تو کہتے ہیں تم کہو نا پہلے بھئی علی کو کس طرح تم مومن آر نے ایک ثابت کر دی وہی قسوٹی ہیں جن دیکھ لیں کہ ابو بکر عمر اس پر پورے اتر سیں گے یہ ہے صحیح بیعث کا طریقہ کہ ان یہود و نصارہ سے اقراض ہے کہ نبی بننے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ میں حضور میں نہیں ہیں اور میں تو اس سے آگے بڑھ کرتا ہوں اگر ہزار گناہ بھی حضور میں ثابت کر دینا ماذا اللہ ماذا اللہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا بدکاری کرتے شراب بھی بھئی جو تمہارے ہاں تصور ہے بائی بن میں اس میں نبی کا گناہ گار ہونا یا بدماش ہونا کوئی نبی بننے سے رکاوٹ نہیں تم کس مطابعوں سے کہتے ہیں کہ حضور نے بیگیاں زیادہ کی یہاں تو بیگیاں وہاں دعو زنا کرتا اور اس کے خاند کو مروا کر اس کی دیوی چھین لیتا پھر بھی وہ نبی رہتا سلیمان ہزار بیگی رکھتا اور وہ نبی ہے تمہارے نبی حضرت حرون خود بچھرا بنا کر پوزہ کر آ رہا وہاں سامری کا ذکری بڑے سے بڑا گناہ کرنے وارا نبی حضور میں تمہیں تمہیں رسول اللہ پر اطلاع کر یہ بات میں نے علم کے طور پر بیان کر دی کہ ان لوگوں کا موں بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے سے پہلے جو صابق انبیاء پہلے ان کی نبیتی خیر ملاو اگر وہ نبی بنتے ہیں نا پھر حضور کو بھی دیکھ لے یہ کیوں نہیں بنتے تو اثر مذاکرہ یہ ہے کرنا ہے دین اگر کے بارے میں کسی نتیجہ پر پہنچنا باقی حضور پیسے ہیں اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان اپنی اجازے ہٹ جائیں یہ حق کو چھوڑ جائیں ہمارا شرک چھوڑا بہت قبول کر رہی ہے یہ مذاکرہ یہ تو دین کو چھوڑی پھیرنے والی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھیں اپنی قوم کے ساتھ ایک ایسے اچھے انداز سے گفت ہو کی کہ براہ راستہ کر بھی نہیں گئی بھڑک نہ جائیں اور آہستہ آہستہ انہیں ان کی غلطی پر مطلب ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ جو شخص غیر جانمداری سے یہ سمجھنا چاہتا کہ اس دنیا کا کوئی مالک آئین تو زیادہ ہی ایک وہ اس کائنات کے نظام پر غور کریں عرض سے لے کر تابتا سرالتا کہ دیکھیں سارے اناثر فطرت ایک دوسرے سے مربوط یہ کباریہ کی دکان نہیں آسمان کا ایک ستارہ زمین کے ایک ذرے سے جڑا ہوا ملکری یہ گان تر رہا ہے ذرہ برابر اس کو آگے پیچھے کر دیا جائے پوچھ لو سانسانوں سے دنیا تباہ ہو جائے گی کی نہیں اسی کلمہ ایک سیکنڈ میں ہی لگے گا ایک ستارے کو ذرا کھسکا دو تو پتا چلتا ہے یہ بڑے غالب زبردست خدا علم والے کا یہ بنایا منصوبہ ہے وہ ہی ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے اس لئے کروڑوں سال گزرے خلق نہیں آتا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد اللہ علیہ وصحاب